ملہ و تفترق امتی علیہ السلام و سبعینا ملہ قلہم فی مر الا ملتا واحدا قالوا من ہی یا رسول اللہ فقال ما انا علیہ و اصحابی سوڑ سے بولدو سبحان اللہ اور سوڑ سے بولدو سبحان اللہ بس پندرہ منٹ میں بیس منٹ میں بیری تقریر بابو لوگ ہتم ہوگی تھوڑا برداشت کر کے بیٹھئے اجازت ہے جدی بولو اجازت ہے اب میں نے چادر اتار دیا ہے اور بولو اجازت ہے اب تک میں نے اپنے بدر کو چھاپ کے رکھا تھا چھاپا میں چھاپ کے اور بولو اجازت ہے یہ آپ کی زبان میں بول لاؤں ورنہ میری طرف دیکھئے کبھی کبھی میں آپ لوگوں کے دل کو بہرانے کے لیے آپ کی زبان بولنے لگتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ربانی صاحب میعار سے گرے ربانی صاحب میعار سے گرے نہیں بلکہ میعار کے اوپر چھتے ہیں اور زور سے بولو ہاں سارا مجمع بابو لوگ میں نے جو حدیث سنائی مطلب سنیے کلیجہ ہی جائے گا اجازت آئے اے بابو ایدھر دیکھ یہ لڑکا اس سے چھوک رائے جیسے ایدھر دیکھئے جیسے بلی چھوہے کو دیکھ کے چھوکتی اور بولو ان کو جگھائیے اے بابو اور اس کو جگھاؤ اللہ ساری دنیا کو ہوش آ گیا اور یہ پہ ہوش ہو رہا ہے یہ لڑکا ہے یہ بلی لگا کر کے ایک دم بلکل ہاں بلہ لگا کر کے بلی کی طرف بچنے لگا صحیح سمیٹھو ماشاءاللہ یہ لڑکا بہت اچھا ہے اسی وقت سے میری خدمت کر رہا ہے لیکن جب اصلی تطریر کی باری آئی تو اے بولو ساری دنیا کو ہوش آ گیا اور اس کو نہیں اے بولو یہ پہ ہوش ہو رہا ہے میں نے جو حدیث سنائی مطلب سنیے بھو اجازت ہے بس پندرہ منٹ زیادہ سے زیادہ پندرہ منٹ تقریر ہو گئی زبردستی نہیں ادھر دیکھئے میں نے حدیث سنائی مطلب سنیے ادھر دیکھئے نبی نے کیا فرمایا سنیے نبی نے ارشاد فرمایا آقا نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا میری امت پر وہ دور ضرور آئے گا وہ وقت ضرور آئے گا جیسا یہودیوں پر آیا جیسا یہودیوں پر آیا جیسا بنی اسرائیل پر آیا جو کام ان لوگوں نے کیا وہی کام مسلمان کریں گے جو طریقہ ان کا تھا وہی طریقہ مسلمانوں کا ہو جائے گا جو حال ان کا تھا وہی حال مسلمانوں کا ہو جائے گا اگر یہودیوں میں قوم بنی اسرائیل میں اگر کسی نے اپنے ماں کے ساتھ بنا سلوک کیا ہوگا تو میری امت میں کوئی ایسا ضرور ہوگا جو اس کام کو انجام دے گا نبی فرماتے ہیں کہ مسلمان بلکل یہودیوں کے نقشے قدم پر چڑھیں گے یہودیوں کا چال اپنائیں گے یہودیوں کا طریقہ اپنائیں گے جیسے یہود و نصارہ جیسے یہود و نصارہ آپس میں لڑ کر بہتر فرقوں میں بڑھ گئے زور سے بولو آپس میں لڑ کر بہتر فرقوں میں بڑھ گئے مسلمان بھی آپس میں لڑ کر تہتر فرقوں میں بڑھ جائیں گے مسلمان بھی